ہم جانتے ہیں کہ جو اسسٹنٹ پروفیسر کی یہ سیلیکشن کے لیے اتنی ڈیبیٹ ہے جو کوٹ تک پہنچ چکی ہے اس میں ایک رٹ یہ بھی ہے کہ جو ہوریزنٹل ریزرویشن ہے اس کو صحیح طرح سے فالو نہیں کیا گیا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کینڈیٹس کو بھی سمجھ لینا چاہیے اس کے لیے ڈیفرنٹ ویڈیو ہوریزنٹل ورسز ورٹیکل ریزرویشن پر ڈیفرنٹ ویڈیو ہے بڑی ان ڈیپتھ جا کے میں نے انیلیسس کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان میں فرق کیا ہوتا ہے ڈیفرنس کیا ہوتا ہے اور ہوریزنٹل اور ورٹیکل جب ریزرویشن ہوتی ہے تو لسٹ کیسے بنتی ہے اور ایک دو چیزیں کہ کیا وہ جو ورٹیکل ریزرویشن ہے وہ جنرل والی سیٹس پر قبضہ کر سکتے ہیں یس وہ کر سکتے ہیں لیکن جو ہوریزنٹل ریزرویشن ہوتی ہے وہ ان ورٹیکل میں ہی اتنے پرسنٹ ایکولی ریپرزنٹیٹیو لی ڈسٹیبیوٹ ہو جاتی ہے ٹھیک تھوڑا سا پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں ورٹیکل مین اپورڈ جا سکتے ہو تو اگر آپ نے ہائر رینک اس کٹیگری نے ہائر رینک جیسے جنرل کٹیگری کا کٹ پوائنٹ زیادہ لگا ہے یہاں سیونٹی پرسنٹ ہم نے اگزامپل کٹ آف کی دی ہے اتنا لگا ہے تو ورٹیکل کٹیگری کی وہ اگر پانچ کینڈیٹ یہاں پہنچ گئے ہیں تو پانچ کینڈیٹ نیچے سے لیے جائیں گے یہ پکا ہے لیکن جو ہوریزنٹل ریزرویشن ہے وہ یہ ریزرویشن ملنے کے باہد ہوتی ہے اس کا پروسیس ایکچول کیا ہوتا ہے جتنے کیسے سٹیٹ لیول کے سپریم کورٹ کے جو ڈسیزن ہے ان کو سمجھنے کے بعد جو مجھے سمجھایا ہے پہلے اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کیسے بنتی ہے سب سے پہلے ممال لیجیے ہنڈرڈ سیٹس ہے ہنڈرڈ سیٹس میں سے یہ جو ریزرویشن ہے او بی سی کی تنی ہے ایسٹی کی ایسٹی کی ای ڈی بلی ایسٹی ہاں یہ ڈیفرنس ہے کہ یہ سٹیٹ وائز یہ میری کر سکتی ہے پجاب میں یہ ڈیفرنٹ ہوگی یہ انڈیا لیول فر جو جنرلی نارملی ہوتی ہے اس کو سامنے اس کو سامنے رکھتے بنائی ہے 40% ریزرویشن جنرل کٹیگری کی ہے باقی ساری جو ریزرویشن ہے یہ جو ہے یہ 60% ہوگی ٹھیک it means کیا ہوگا کہ یہ جو پہلے کٹیگری بن جاتے کہ اس کٹیگری کے وائز ریزرویشن کے وائز لسٹ پہلے بن جاتی ہے جو بھی لسٹ یہ بنتی ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہوریزنڈل ریزرویشن ہے یہاں ایکزامپل فیمل ریزرویشن کی ہے کیا وہ جتنی سیٹس ان کی بنتی ہیں 33% وہ اس میں شامل ہو گئی ہیں جو نارمل لسٹ بنی ہوئی ہے اپارڈنگ ٹو وائٹیکل ریزرویشن اگر وہ اس سے جو 33% فیمل اس نے آ گئی ہیں جہاں 33% سے زیادہ آ گئی ہیں تو یہ مان لیا جاتا ہے کہ ان کو ریزرویشن مل گئی ہے الگ سے اور فیمل کو اٹھا کر نیچے سے ان سیٹس میں نہیں ڈالا جائے گا ایسے ہی باقی کٹیگری OBC ہے جیسے SC ہے ST ہے باقی کٹیگری ہے جو وائٹیکل کی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے یہاں ایکزامپل ہم لے کے چل رہے ہیں فیزکس کی جو فیمل کی کٹیگری ہے اس کو یہ دیکھ لیتے ہیں ایک دو اور میچے ڈیفرنس ہے جو کہ جو فیمل کی کٹیگری ہے بیک لگ میں نہیں جاتی دوسری ایک اور ڈیفرنس ہے کہ فیمل اپنی کٹیگری میں ہی فکس رہتی ہے جبکہ وائٹیکل کٹیگری اپنی شفت کر کے جنرل میں جا سکتی ہے اس کو ڈیٹیل میں دیکھنے لیے آپ وہ ویڈیو ایک بار دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ آ جائے گا اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو جو ایڈوٹائزمنٹ آئی ہوئی ہے اس میں کیسے دی ہوئی ہے یہ رہی فیزکس کی ایڈوٹائزمنٹ اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں یہ رہا یہ رہا ٹھیک ہے یہ رہا مان لیجیے یہ رہی جنرل 47 سیٹس ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے ان کی ڈیویزن ہوئی ہے یہ کوڈ اور 13 سیٹس ہیں ٹھیک اس کو انریزرف کٹیگری بھی کہا جاتا ہے دوسری طرف جنرل فیمیل یہ جو کٹیگری ہے اس کا کوڈ 3 ہے اور اس کی سیٹس ہیں 6 اب مان لیجیے یہ ہمارے پاس صرف اس کی ایگزامپل لے کے چلے گے یہ لسٹ آگئی یہ آپ کا پیپر ہو گیا پیپر ہونے کے بعد یہ لسٹ آگئی ہمارے سامنے اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر لیں میرے خیال میں یہ ایک دو تین تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ ٹھارہ انیس دیرہ انیس یا اور لسٹ جو آپ کے exam کے بعد جو سیدھی merit ہے یہ ہیں پر highest grade جو rank ہے 78 74 72 72 پر دو ہیں 71 70 70 69 68 68 کے دو ہیں 67 67 67 ihrem ان کے تین کانڈیڈیٹ یہ جنرلی ایج وائز ٹوٹ رہی ہے یہ ٹائی اپ جو ہے پھر آگیا سکسٹی ون فائی پلس جو ہیں جو ایکسپیرینس ہیں جو گیسٹ فیکلتی کے ملے ہیں نیچلی اگر یہ ودرہ ہو جاتے ہیں یہ کانڈیڈیٹ نیچے چلا جائے گا سکسٹی ون پر نیچے چلا جائے گا اس کو اب ویسے سمجھ لیجئے پھر سکسٹی ہائیو سکسٹی فائیو سکسٹی فائیو سکسٹی فائیو یہ لاسٹ جو ہیں میرے پاس آہ نائنٹین کی جو لسٹ ہے یہ یہاں پر اگر اس کو یہاں 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 کٹ پوائنٹ لگائیں یہ 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 یہیے رہا یہ ٹھیک ہے اب یہ نائنٹین ہم نے یہ دیکھا کہ جنرل کیٹگوری میں نائنٹین پرسن جو ہے جنرل اور جنرل فیمیل کو ملا کر نائنٹین پرسن ہے تو یہ ہمارے پاس نائنٹین پرسن آ گئے ہیں تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ لسٹ بن گئی اس لسٹ میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اگر 33% فیمیل آ گئی ہیں شامل ہیں 33% کتنی تھی کوڑ 3 تھا جس کا اور نمبر آف سیڈز جو فیمیل جنرل کے لیے تھی وہ 6 ہیں اب کوڑ 3 دیکھتے ہیں یہ کوڑ 3 کے نمبر ایک ایک آ گیا آ گئی ہیں ایک ایک فیمیل شامل ہو گئی ہے دوسری جنرل فیمیل شامل ہو گئی ہے تیسری چوتھی پانچویں شیمی یہاں تک تو ساتویں گیا گیا ٹھیک اگر یہ پانچ یہ بھی پھیل میں مل ہے اگر یہ نکل جاتے ہیں یہاں سے یہ نیچے چلے جاتے ہیں اور یہاں پر ہم آتے ہیں تو یہ رہی ایک دو تین چار پانچ چھے اب دیکھئے کہ چھے جو ہیں فیمیل فرسٹ نائنٹین میں آلیڈی آ چکی ہیں ٹھیک اس کا مطلب ہے کہ ہوریزنٹل ریزرویشن جو فیمیل کو ہے مل چکی ہے اگر کئی سٹیٹس نے ایسے کیا ہے پنجاب میں بھی تھوڑا یہ ایسے گڑڑ ہوئی ہے کہ یہ چھے فیمیل یہاں آگئی اور نیچے سے پھر کوئی جو چھے فیمیل ہیں ان کو اٹھا کر یہاں پر اس جو ہے ٹاپ جو تھرٹین ہے یہ تھرٹین بچتے ہیں یہ 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 تھرٹین بچ گئی یہ ٹھیک ہے پنجاب میں ایسے ہوا ہے کہ یہ جو تھرٹین پہلے ہیں اس میں آگئی چار فیمیل چار فیمیل کو ایسے رکھا گیا اس کے بعد جو ہیں چھے فیمیل شاید پھر اوپر شامل کر دی گئی ہیں ایسے کیا ہوا ہے چھے سے دس جہاں اس سے زیادہ فیمیل کو جو ہے بینیفٹ ہو گیا ہے چھے کو ملنا تھا مل گیا دس کو ٹھیک ہے چار فیمیل کو ایکسٹرہ مل گیا جو لاسٹ چار فیمیل ہیں یہ 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 اور ایک یہ ان کو بینیفٹ اپ مل گیا ان کو اٹھا کر یہ ہوریزنٹل کی جگہ ورٹیکل ایک طرح ہوگی ان کو اٹھا کر اس پول میں لاکھے کھڑا کر دیا ریزرگ میں تو اب کیا ہوا کہ یہ تیرہ کے بعد جو میل آ رہے تھے یہ جو یہاں پر میل ہیں کون کون سے ہوں گے جنرل ون کے یہ والے ایک دو میرے خیال یہ بھی شامل ہوگا تین چار ٹھیک تو جو بھی اس کے بعد لاسٹ فور والے ہیں ان کا نقصان ہو گیا اب یہ جو ایسی جن کا نقصان ہوا ہے جہاں ان کو باہر نکال دیا گیا ہے تو وہ نیچولی ڈی پی آئی کے پاس جائیں گے میں لیٹر دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ سب سارا کچھ اڈ جائے گا ٹھیک ہے یہ جو میں دکھاتا ہوں آپ کو لیٹر تو یہ ڈی پی آئی کے پاس جائیں گے ڈی پی آئی ان پر جو ہے اس کو اڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اتنے میں اتنے سٹے ہو چکے ہیں کوٹ میں سب کچھ ہو گیا ہے سارا پروسیزر روک دیا گیا ہے اب کیا ہوگا کہ یہ جو معاملہ ہے جو ان چار کانڈیڈیٹ جو یہ یہ ہیں جن کے ساتھ ان چسٹس ہوا ہے پھر انہوں نے اپنی ریٹ پیٹیشن دے دی ہے تو ریٹ پیٹیشن میں ہائی کورٹ میں جنلی کئی سٹیٹس میں ایسے ہی ان کے فیور میں فیصلہ دیا تھا راجستان میں ہوا ہے یو پی میں ہوا ہے کہ نہیں یہ جو کیا گیا ہے دس فیمیل ہے ان کو ٹھیک کیا گیا ہے ان کو ایسی ہی ملن جائیے لیکن جب یو پی میں سپریم کورٹ نے پھر کہا ہے کہ اگر یہ پہلے نائنٹین بنتے ہیں اس کے اس کے اگزامپل دے رہا ہوں سپریم کورٹ نے کسی اور اس کے کہا ہے اگر پہلے نائنٹین میں جنل فیمیل جو کیٹیگری ہے جتنی 33% پنجاب نے رکھی ہے تو اگر وہ اس میں شامل ہو گئی ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے یہ 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 ہم تک نائنٹین ہے ایک دو تین چھ پانچ چھ چھ کی جگہ سات آگئی ہے تو شاید میرے خیال میں تو اس 33% 33% سے زیادہ فیمیل اگر آ چکی ہیں تو اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ ان کو ریزرویشن مل گئی ہے انہوں نے ریزرویشن کا فائدہ لے لیا ہے ان کو نیچے سے اوپر نیکسٹ کینڈیڈیٹ کو نہیں ڈالا جائے گا تو اگر سپریم کوٹ کا ڈیسیزن دیکھتے ہیں سپریم کوٹ کے مطابق یہ جو ہیں لازٹ والے کینڈیڈیٹ ہیں ایک دو تین چار یہ جو فیمیل ہیں کوڈ تھری والے ان کے نام نہیں بولنا چاہوں گا کیونکہ یہ سنیں گے تو کوئی بھی دکھ میں ہو نا دکھ تو دکھی ہے کوئی بھی سارے اپنے ہیں وہ بھی اپنے ہیں یہ بھی اپنے ہیں آپ بھی اپنے ہو سب بھی اپنے ہیں میں کسی کو باہر نہیں نکالنا چاہتا میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو انڈیا میں ایسے کیس کے ہوتے رہے ہیں تو ان کو نیچولی یہ ہنڈر پرسنٹ شور ہے جتنے ویڈیو میں نکال ہے وہ پرابیبیلیٹی کے بیس پر بتاتا ہوں لیکن سپریم کورٹ کے مطابق مجھے یہ لگ رہا ہے چلو میں نائیٹی نائین پرسنٹ کہہ دکتا ہوں کہ یہ چار ایسے شخص جو ہیں وہ باہر نکل جائیں گے کورٹ کے مطابق نیچولی جو موٹیویشن ملی ہے باقی کیسے سے اگر ہائی کورٹ میں ان کے فیور میں ہوتا ہے تو یہ چار جنے جو ہیں جتنے بھی کنڈیویٹ ساں کٹھے ہو کہ سپرنگ کورٹ میں جائیں گے تو فر ڈیسیزن یہ ہونے کی پوری سمبابنہ ہے کہ یہ جو فیمل ہے یہ باہر ہو جائیں گی لسٹ پہلے بنے گی لسٹ پہلے بن کے جو فیمل اگر اتنی اندر آ چکی ہیں تو اوکے ہیں اگر کوئی فیمل نہیں آئی انہوں نے فیل کیا کہ انجس ہوا ہے یہ پندرہ بارہ دو ہزار اکیس کو یہ جو لیٹر دی گئی ہے ڈی پی آئی کی طرف سے جس وی یونی وی سٹی نے جنہوں نے میرک لسٹ بنائی ہے اور وہ ریزرویشن کو صحیح طرح سے فالو نہیں کر پائے اس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے کہ آپ کو لکھا جاتا ہے کہ سرکار کی طرف سے جو اسیسٹن پروفیسر کے جو سبجیکٹ سیسٹن پروفیسر سیلیکشن کی جو لسٹ بننی تھی ان میں کچھ کمیاں پائی گئی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آپ کی ٹیم کو سولہ بارہ دو ہزار اکی کو دس بجے جو چلو بلایا گیا ہے میں کسی کا بھی نام یا یونی ویسٹی کا نام نہیں لینا چاہتا تو یہ ایفرٹس اس لیول پر ہوتے رہے ہیں کہ جسٹس وہ ملے ایسی بات نہیں ہے لیکن اب معاملہ جو ہے کوٹ میں جا چک رہا دوسرا جب فیمیل سکس دوہزار بیس ٹھیک ہے یہ جو اس کی پرینٹ کوپی ہے جو ریزرویشن ہوریزنٹل ریزرویشن فیمیل کو 33% ملی ہے یہاں پر لکھا ہے کہ پرسینٹیج اور مینرز آف ریزرویشن آف پوسٹ آ نوٹ ویدسٹینڈنگ اینی کنٹین آف اینی سرویس رول دیر شیل بی 33% ریزرویشن ان فیوریگ وومن ان اور پوسٹ گروپ ای بی سی دی سرویس ان در آل اس ای سٹیج آف ڈی ریزرویشن شیل بی ہوریزنٹل یہ یہاں ہوگا یہ نوٹ کرنے کے لیے ہے یہ فرس ورڈ جو یوز کیا گیا ہوریزنٹل آف کمپارٹ مینٹ آئیز ہوگیا ہوریزنٹل کا وہ میننگ ہوگیا کہ جو یہ ورڈ ملی ٹھیک ہے اور اس کی یہ جنرل ہے جنرل میں اور اس سی ہے بی سی او بی سی ہے آر اس ٹی ہے تو یہ فی میر ہوگئی یہاں پر 33% فی میر جنرل میں ہوگی ٹھیک ہے جو آگئی ہیں 33% یہ جو SC میں ہوگی 33% OBC جو چنے گئے candidate ہیں ان میں 33% چنے گئے candidates جو merit میں آیا ان میں 33% اگر 33% میں 33% یا اپنے آپ آ جاتی ہیں تو ٹھیک ہے otherwise وہ نیچے سے اٹھائے جائیں گی اس کا یہ مطلب بنتا ہے سیکنڈ یہ ہے کہ پروسیزر فیفت پوائن ہے پروسیزر فور ریزرویشن آف پوست ریزرویشن آف دی پوست فور وومین سیٹ آوٹ سیٹ آوٹ سیٹ آوٹ ان دی رول فور شیل بی اپلائی دی فالوی مینر میرے فرس لی فیل دی کوٹ آف ڈی آف دی آی آف 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 آج آج آف 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 آج آج آف آل آگ آس آل آج آج آم آ آ آ آ آ ورٹیکل ریزرویشن ہے بن سیلیکٹڈ آن آباب بیسیس اے ایف دہ نمبر آف ووماں کینڈیٹس آن ایچ ورٹیکل is equal ایف دہ نمبر آف ووماں کینڈیٹس آن ایچ ورٹیکل is equal اور مور یہ وہی بنا جیسے جنرل میں ابھی بتایا ہے اور ایس سی میں ایس تی میں ٹھیک ہے ایس تی تو چلو نہیں ہے یہاں ایک ایکوال 33% اور مور اس سے زیادہ select ہو جاتی ہے then the 33% reservation quota for women then there shall be no further selection towards the reservation quota for women یہ point number 5 اور اس کا 4th sub point ہے یہ پڑ کے کیونکہ کئی جو ان کے ult بھی case لے کے گئے ہیں candidate کے vertical reservation ایک یونیورسٹی نے جب کچھ candidate کی کچھ subjects کو مل گئی ہیں تو ہمیں بھی vertical دی جائی تو high court کے بکیل نے case لینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کو پتا تھا یہ possible نہیں ہے ایسا rule نہیں ہے government کا rule جو justice نے judiciary نے دیکھنا ہے انہوں نے naturally پنجاب government کا یہ rule پڑھنا ہے یہ جو بھی پڑھا ہے the most important ٹھیک ہے تو اس rule کو دوبارہ سے آپ پڑھ سکتے ہو یہ وہی بات بنتی ہے کہ horizontal بنی ہے اور اگر تو اپنے آپ 33% جہاں اس سے زیادہ women آ جاتی ہیں تو اس سے further ان کو reservation نہیں ملے گی naturally ہر حالت میں جو اس کے علاوہ ہم نے supreme court کی بات کیا ان کے اس کو شامل کر کے اگر دیکھیں تو یہ list change ہوگی ہوگی revise ہوگی اور revise کیسے ہوگی جو یہ reservation ہے vertical سے horizontal کو follow کیا جائے گا اور last والے جو candidate ہے female وہ باہر نکل جائیں گے automatically اور ان کے level next جو candidate merit میں آتے ہیں وہ female ہے یا male ہے کوئی بھی ہے merit والے ہیں وہ اوپر آ جائیں گے وہ کسی category میں ہیں اچھا میں نے یہ ایک example دی ہے horizontal reservation میں جو weaknesses جن کمیاں رہی ہیں وہ کیسے ٹھیک ہوں گی اس کے علاوہ باقی جو candidates ہیں جو سب categories بنتی ہیں جیسے جنرل female evs اگر اس میں ہوئی ہے bc female میں اگر ہوئی ہے وہ candidate اپنی list آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے تو یہ horizontal ہے ex service female جو mix ہے sports female یہ جو بہت کم ہیں زیادہ تر chances اس میں ہیں پھر پھر بھی آپ کو یہ دیکھ لینی چاہیے schedule cast female یہ important ہے تو ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ ان کی جو reservation ہے جو ان کو سمجھ آیا ہے اس ویڈیو میں بتایا ہے اس کے accordingly آپ کہاں stand کرتے ہوں list change ضرور ہونی ہے اگر decision یہ ہوتا ہے یہ procedure judiciary یہ کہتی ہے کہ یہ procedure follow کیا جائے appointments ہیں stations ہیں ان کو دیے جائیں ان کے regarding جو written petition ہیں ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے جہاں کچھ تھوڑی بہت change ہوتی ہے جیسے five marks جو ہیں ان کو reject کر دیا ہے جا گیا ہے جا چکا ہے ایسے کوئی اور direction آتی ہے تو اس کے مطابق بھی list change ہو کیونکہ اس کے علاوہ یہ decision یہ naturally ہے کہ جو بیشری ضرور دے گی تو ان candidates کو حوصلہ رکھنا چاہیے ہاں یہ procedure پورا cancel نہ ہو جائے یہ different ہے اگر cancel ہوتا بھی ہے تو be positive کیونکہ میرے بولنے سے cancel نہیں ہو نا ایسے کئی لوگ بولو شک شک بولو کو next time پھر apply کیجئے اور اپنی محنت سے جو according to جو بھی rule ہے justice ہے ان سے اپنی post پرابط کیجئے اس کے related دوسرا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو اگر ان کو سمجھ نہ ہے کوئی اور question ہو تو آپ comment box میں لکھ سکتے ہیں جو دوسرا ایک reservation دوسری problem ہے اس کا ویڈیو بھی upload کر رہا ہوں جو candidates جو seats خالی رہ گئی ہیں کسی category جہاں سب category کے candidate available نہیں ہوئے تو وہ next shift کیسے ہو نا ہے اس میں بتاؤں گا thank you